اسلام علیکم ڈیئر وی اوڈیسیز رفیق انٹرویو والا فرام میگا سکسس پاکستان اس وقت ہم حال روڈ بے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شہزاد بھائی یہ صرف بیس سے تیس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور روزانہ کا بارہ سے پندرہ سو روپے بچا رہے ہیں مطلب کہ مہینے کا پینٹالیس سے پچاس ہزار روپے کی بجت کر رہے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں شہزاد بھائی سے کہ یہ کاروبار انہوں نے کیسے شروع کیا اور اس کے شروع کرنے میں ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا پیش آیا اور اس طرح کے دلچسپ سوالات کرتے ہیں شہزاد بھائی جھنگ سے تشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا جی اسلام علیکم بہت علیکم اچھا شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کاروبار آپ نے کیسے شروع کیا یہ پہلے میں انارکلی برف وغیرہ کا کام کرتا تھا پھر مارگیٹ میں یہ کارٹن وغیرہ سمان وغیرہ کا کام کرتا رہا ہوں پھر ادھر آر روڈ پر آئے ہوں پہلے رمونڈ کور وغیرہ بہیتا تھا پھر انڈ فری چارجر بہیتا تھا اب یہ کور وغیرہ بہیتا ہوں آپ کے پاس کون کون سے فون کے کور ہوتے ہیں ذرا دکھا دیں ہمیں کچھ ہر مارڈل ہوتا ہے نوکیا سامسنگ جو ابھی نیو مارڈل ہیں آئی فون کے فور کے فائیو کے یعنی کہ جو بھی مارڈل ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے جو بھی کور نوکیا وغیرہ کو سب ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ سامسنگ کا ہے آئی فون کا اور دیگر جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں تمام کے کور ہیں وہ کور جو آپ کو دکانوں سے چار سو پانچ سو رپیا ڈائی سو تین سو رپیا کا خریدتے ہیں یہاں سے آپ کو پچاس رپیا سے لے کے ساٹھ ستر رپیا کا ملتا ہے ایسا ہی ہے ایک سو بیس کا سو کا نبے کا چھوٹا پچاس کا نوکیا کا یہ چھوٹے موبیلوں کے جو ہوتے ہیں وہ پچاس کا ہم بیٹھتے ہیں پیچھے سے پچیس تیس کا مل جاتا ہے جو بڑا ہے وہ کوئی سو کا آتا ہے کوئی اسی کا آتا ہے کوئی پچاس کا آتا ہے آگے ہم دس بیس روپے کما کے آگے بیٹھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کو روزانہ تقریباً کتنی بچت ہو جاتی ہے یہ سر کبھی یعنی کہ گاگ صحیح ہو تو پھر آٹھ سو ہی ہو جاتی ہے کبھی بارہ سو ہو جاتی ہے کبھی آزار یعنی کہ گاگ زیادہ ہو تو پندرہ سو بھی ہو جاتی ہے سر اچھا مجھے یہ بتایا ہے شہداد بھائی کہ اگر یہ کوئی کاروبار شروع کرنے چاہے تو کتنے پیسے سے کاروبار شروع کر سکتا ہے یہ سر جتنا پیسے اتنا ہی کاروبار ہو سکتا ہے یہ بیس آزار پچیس آزار پچاس آزار جتنا پیسہ ہوگا اتنا کاروبار ہوگا سر آپ کتنے گھنٹے ریڈی لگاتے ہیں میں سر صبح نو بجے لگاتا ہوں رات کے آٹھ بجے بند کرتا ہوں یہ کاروبار کرنے کے لیے کیا مشکلات آتی ہیں اگر شروع کرتے ہیں تو آپ کو کیا مسائل ہوتے ہیں یہ مسائل ہے یہ کمیٹی وغیرہ کے ہوتے ہیں پلس وغیرہ ٹریفک وغیرہ یہ آتے ہیں تو ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں کبھی اندر آ جاتے ہیں جب کمیٹی والوں کا ٹرک وغیرہ آتا ہے تو ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں پھر جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں سر اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جابز نہیں کرتے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو یہی مشورہ دے گئے کہ بہت منگیائی کا دور ہے ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں مانگنے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں سر چھوٹا موٹا کوئی بھی کاروبار کر لیں بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ہے شہزاد بھائی آپ نے دیکھا پندرہ بیس ہزار بھائی کی انویسمنٹ سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور الحمدللہ اچھی خاصی ان کی ہرننگ ہو رہی ہے شہزاد بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آپ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا شروع کر دیں اور اپنے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا سہارا بننا شروع کر دیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میگا سکسس پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہمارے پیج کو بھی فالو کریں ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اور شہزاد بھائی کو اجازت دیں ایک نعرے کے ساتھ پاکستان رندہ بھائی